بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا ایک تو جو بڑا سیریس معاملہ ہو گیا وہ پاکستان اور ایران کے مطالق ہے کہ ایران کی ضرور سے پاکستان کی ائر سپیس کی بوریشن کر کے میزائل اور ڈرون حملہ کیا گیا پاکستان کی اوپر اور پاکستان کی سویرینیٹی کو وائلیٹ کیا گیا اور قرارات کا یہ واقعہ ہے اور جو ان کا بورٹرنگ ایریا بلویستان میں وہاں پہ دو بچے شہید ہوئے تین بچیاں جو ہیں وہ زخمی ہوئیں یہ معاملہ کافی مطلب ہے کہ کشیدہ ہو گیا اور اس سے کشیدگی مطلب ہے کہ ایک ٹینس سیچوشن اس قسم کی پیدا ہوگی دونوں مالک میں کہ آپ کو ایسا مطلب ہے کہ ماضی میں شاید اتنا اس قسم کے حالات اس حد تک جو مطلب ہے کہ ٹینس حالات آپ کو دیکھنے کو کم ہی ملے ہوں گے آدھو پاکستان اور ایران کے اگر بہت اچھے تعلقات نہیں تو بہت خراب تعلقات بھی کبھی بھی نہیں رہے تو ایک تو یہ ایشو ہے دوسرا جو ایشو ہے وہ پی ٹی آئی کے مطلب ہے کہ پی ٹی آئی جس قسم کے حالات ہیں جس قسم کے الیکشن سیمبر ان سے واپس لے لیا گیا تو ایک امید یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انڈیپنڈنٹ جو الیکشن لڑ رہے ہیں انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس کہ وہ جب اسمبلیوں میں جائیں گے تو وہاں پہ وہ پارٹی اگر انہوں نے جب جائن کرنی یا تو وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی کی ایک پریزنس ہو جائے گی نیشنل اسیملی میں اور پرونشل اسیملیز میں تو یہ کیا ممکن ہوگا کہ نہیں یہ دو ایشوز ہیں تو پہلے یہ جو پاکستان اور ایران وارا معاملہ ہے یہ کافی مطبع کے شدد مطبع کے اختیار کر گیا اور اس کے رحاظ سے دیفنیٹلی ایوالیشن دیکھیں تعلقات ممالک کے درمیان اچھے بھی ہوتے ہیں مختلف ممالک کے درمیان کے لحاظ سے یہ بڑا مطلب ہے کہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ جی آپ اس طرح سے ائر سپیس کی وائلیشن ہوگی اور وہاں سے ڈرون اٹیکس ہوں گے اور وہاں سے میزائر اٹیک ہوں گے اور اس سے ظاہر ہے یہ بہت ایک سیریس بات ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے سو ایک اور پاکستان کی سوورینٹی کو وائلیٹ کیا گیا انٹرنیشنل کنونشن جو ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا اور ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جی وہاں پہ کہ جی جو جیشل عدل ہے کہ جی اس کو اس کے دو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور یہ ایک تنظیم ہے جس سے جس کے مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے بارڈرنگ ایریا میں آپریٹ کر دی ہے اور یہ اس یہ ایران میں مطلب ہے کہ جی الزام یہ لگاتا ہے کہ یہ تنظیم وہاں پہ تحشت کر دی کہ جو ہے مختلف جو واقعات ہوتے ہیں تو اس میں وہ شامل ہوتی ہے اچھا اب یہ ہے کہ جی پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے یہ کل واقعہ ہوا رات کو اور پاکستان کو انفارم نہیں کیا گیا اور جو گلا پاکستان کا یہ ہے کہ جی ایک اتنی بڑی وائلیشن آپ نے کی پاکستان کی ائر سپیس کو وائلیٹ کیا میزائل داگ دیا آپ نے ڈون غملہ کر دیا لیکن اگر اس قسم کی کوئی انفارمیشن تھی آپ کے پاس کہ آپ کے اگر کوئی وانٹڈ آپ کے بقول اگر کوئی شخص تھا پاکستان میں اور وہ بورٹنگ ایریا میں اگر ہے پاکستان میں جو ایریا فال کرتا ہے تو چونکہ ڈیفرنٹ لیولز آف کمیونکیشنز ہیں ان ممالک کے درمیان کوئی حالات خراب نہیں ہیں پاکستان اور اگران کے نہیں تھے کہ جی اس قسم کی کہ جی بغیر انفارم کیے اتنا بڑا اقدام لے لیا اور جس سے ظاہر ہے ایک پاکستان کوئی بھی ملک پوری دنیا میں مرحل ہے کہ اس کہ کوئی بھی جو حملہ ہے وہ برداش نہیں کر سکتا لیکن انفارچنیٹی ایران کی طرف سے یہ کام کیا گیا جس کے بعد یہ ہوا کہ ایک تو بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ پہلے ایشو کی پاکستان نے اس کو سٹرونگی کنڈیم کیا اور یہ کہا کہ اس یہ جو ایران کی طرف سے یہ جو اقدام کیا گیا اس کے سنگین نتائج برامد ہو سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی آج ڈپلمیٹیکلی پاکستان نے مطلب ہے کہ اس لحاظ سے جواب دیا کہ جو پاکستان کے جو امبیسیڈر ایران میں ہیں ان کو واپس بلا لیا اور جو جو ایران کے امبیسیڈر اسلامباد میں ان کو ملک چھوڑنے کے لیے ان کو کہہ دیا گیا ہے اور پھر جو ان کے نازم الامور تھے ان سے اوریڈی کل رات کوئی پروٹیسٹ ان کو لوج کر دیا گیا تھا ان کو دفتر خارجائیں بلاکہ ان کو کنوی کر دیا گیا تھا جو پاکستان کا جو احتجاج تھا اور جو پاکستان کی جو سنٹیمنٹس تھے اب یہ ہے کہ جی اس دوران پاکستان نے یہی جو میں سفرہ کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے صفیر کو واپس بلا لیا ایران کا صفیر کو پاکستان چھوڑنے کا کہہ دیا جو کہ بہت بڑے اقدام ہے ڈپلومیٹک ظاہر ہے جب تعلقات آپ کے ہوتے ہیں کسی ملک سے تو یہ جو پاکستان نے ایکشن لیا ہے یہ بہت بڑا ایکشن ہے اور اور نہ صرف یہ لیا بلکہ جو ایران کے ساتھ جو ابھی جو وزٹس جو جاری تھے ان کو وہیں پہ روک کے ختم کر دیا گیا اور جو آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی دورے فرض کرنے سکیجول تھے ان دوروں کو بھی ختم کر دیا اور اب اچھا ہے اس ساری سیچویشن میں چائنا کی طرف سے مطلب ہے کہ پاکستان اور ایران کو کہا گیا کہ جی ان کو اس اس کشیدکی کو نہیں بڑھانا چاہیے مزید اور مطلب ہے کہ بات چید کے ذریعے ڈپلومیٹک کے لیے اس مسئلے کو جو بھی آپس میں یہ جو معاملہ ہے اس کو حل کرنا چاہیے لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو کیا ایران کی طرف سے یہ جو والیشن ہوئی ہے پاکستان کی اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ والیشن کی عام قسم کی والیشن نہیں ہے بڑی سویر قسم کی والیشن ہے تو اگر کل ان کی طرف سے والیشن ہوئی تو اس کے بعد دیفنیٹلی کوئی کانٹیکٹ ہوا ہوگا دانو مالک کے درمیان اور پاکستان میران دازہی ہے کہ پاکستان یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ ایران کی طرف سے کوئی ایک شرمندگی کا اظہار ہوگا یا یہ کہا جائے گا کہ جی کہ غلطی ہوگئی کسی کسی کے پارٹ کی اوپر بھی ہوگئی ہو سکتا ہے یہ کہہ سکتے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جی اگر ایسا ہے تو آم ناٹ شور کہ جی ایران کی یہ گارمنٹ لیول کا ڈسین نہ ہو بلکہ کسی لوکل کمانڈر کا ایک غلط فیصلہ ہو سو یہ کہ جی کوئی صفائی یا کوئی شرمندگی یا کوئی رگریٹ اس قسم کی بات تو وہ میرا حیل ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا ہوگا تبی یہ جو پاکستان کی طرف سے پھر فورا آفس کی طرف سے آج دوپہر میں یہ ایکشن یہ یہ جو اقدامات ہیں یہ آنس ہوئے اور اب کس طرح سے یہ آگے مستہ چلے گا پاکستان کے لیے کنسر یہ بھی ہے دیفینٹلی آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ فرض کریں کہ ایران کو اگر میں نے جیسے کہ کہا کہ جیشل عدل کے متعلق ان کو شکایت ہے تو پاکستان اور پاکستان کے بھی آپ کو بتایا کہ ان کو بھی بہت سی شکایات ہیں کلکشن یادیو کے بارے میں آپ کو بتایا ان کے بارے میں کہا گیا کہ جی وہ وہ ایران میں بیس کرتا تھا اس تعلق اس کا جو جاسوس بھی تھا ٹیررس بھی تھا اور پھر اسی طریقے سے یہ جو بہت سے ہمارے جو بلوستان سے تعلق رکھنے والے جو بینڈ آؤٹفٹس ہیں اور جو ٹیررس ان کے کچھ کی لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کی بات ہے کہ جی وہ بھی ایران میں جاتے ہیں اور پھر ظاہر ہے پاکستان میں آ کے تو وہ ٹیررزم کرتے ہیں اور سو یہ جو پاکستان کا ایک سٹانس ہے کہ جی یہ جو ٹیررزم کا جو معاملہ ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو جس کو سب کو مل بیٹھ کے تو بات چیت کے ذریعے اور پھر آپس میں کوپریشن کے ذریعے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی فرض کریں پاکستان کی معاملے میں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی جو یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان کی شکایات ہیں اگر پاکستان خود without any rhyme and reason or without any intimation اور یہ کہ جی اگر ایرانی علاقے میں فرض کریں کہ میزائل داغنا شروع کر دے اور وہاں پہ وہ یہ جو ٹرون حملے شروع کر دے یا وہاں پہ اٹیک کرے ایران کی سوبرینٹی کو اگر وائلیٹ کرے تو ایران کا کیا عادت عمل ہوگا سو یہ بڑی جائز بات ہے کہ جو یہ جو معاملہ ہے ٹرون سے ریلیٹڈ یہ پاکستان ایران کو اور میں صرف پاکستان ایران کی بات نہیں کر رہا ہے بلکہ پاکستان افغانستان کے بھی معاملات اسی وجہ سے ٹنس ہے کہ وہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان کے زمین استعمال کرتے ہیں پاکستان میں ٹیک کرتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ان ممالک میں یہ ایک انگیجمنٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کے تعلقات بہتر ہوں اور جو ٹی ریسٹ ایکٹویٹیز ہیں یا ٹی ریسٹ آرگنازیشن ہیں ان کو آس بیس کم کیا جائے اور ایسا نہیں بلکہ ہونے چاہیے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی ٹی ریسٹ گروپ ہے یا کوئی ٹی ریسٹ ہیں تو وہ جو ہیں وہ ان کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ پاکستان اور اپنے پاکستان کے جو ہمسائے والک ہیں ان کے لیے بھی اور ہمائے لیے بھی کہ ان کے تعلقات بگاڑ رہے ہیں اور پھر ایسی سیچویشن میں لے کے آ جائیں کہ جہاں پہ ایک دوسرے کی اوپر آپ میزائل اور ڈرون اٹیکس کی حد تک بھی آ جائیں so it is a very serious matter اور ہوففلی میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ چیز جو ہے وہ پیس فول طریقے سے یہ سیڈل ہو جائے اور احساس ہونا چاہیے ایران کی طرف سے کہ جی ان کی طرف سے جو اقدام ہوا یہ غلط ہے اور جو کہ انٹرنیشنل لاؤس کے تحر بھی غلط ہے تو ہوفلی جو پاہستان کا جو آج رییکشن ہوا ڈپلومیٹک جو ہے اور پاہستان نے ڈپلومیٹکلی جواب دیا اس کا تو ہوفلی اس کا جو ہے اس کا جو ریسوانس ہوگا ایران کی طرف سے وہ چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے میں مدد دے گا نہ کہ ایسا ہو کہ جی یہ حالات مزید خراب ہوں اچھا اب دوسرا مسئلہ پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کا معاملہ جب سے ان کا سیمبل جو ہے وہ الیکشن سیمبل ان سے چھن گیا تو اس کے بعد ایک بات کہ جی اب انڈیپنڈنٹ کے طور کی اوپر ان کے کینڈیٹس جو ہیں امیدوار ہیں وہ قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلیوں کا الیکشن لڑیں گے اسی طرح سے ہو رہا ہے اب ان کو جو بحیثیت انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس ان کو دیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ انتخابی جو نشانات ہیں وہ مل گئے کسی کو بوتل ملا کسی کو بوٹ ملا کسی کو کیا مل رہا کسی کو کیا مل رہا سو وہ الیکشن اب لڑیں گے تو اب ایک ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا یہ جو اگر ان کے انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس جیت جاتے ہیں قومی اور صوبائی اسیمبلی کے الیکشن جتنا بھی نمبر ان کا ہوتا ہے وہ بیس ہوتے ہیں چالیس ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں سمپل مجارٹی لیتے ہیں یا ایک لیمیٹڈ نمبر تک جیتے ہیں ان کے جو انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس ہیں جن کا ریکشن اصل تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو وہ جب الیکشن جیت جائیں گے تو پھر آپ کو بتا ہے کہ ان کا جب نوٹیفکیشن ہوتا ہے جیتنے والے امیدواران کا تو پھر الیکشن کمیشن تین دن کا ان کا نوٹیفکیشن جب ہو جاتا ہے ان کی جیت کا تو اس کے بعد تین دن ان کو دیے جاتے ہیں کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں تو ایک بحث یہ ہو رہی تھی کہ جی یہ جو اس طرح کے پی ٹی آئی کے جو آزادہ راکین ہے یہ وہاں پہ جا کے پی ٹی آئی کو مطلب ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو آپٹ کر سکتے ہیں یا پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس طرح سے پی ٹی آئی بے شک الیکشن سے باہر رہی اور چونکہ ابھی تک پی ٹی آئی ڈی لسٹ نہیں ہویا یا اس پارٹی کی ریجسٹریشن ایزا پولیٹیکل پارٹی ہے قائم ہی الیکشن پی ٹی آئی پاکستان کے کے ریکارڈ میں یہ ابھی بھی اس کو تسلیم افیشلی ایٹس ای ریکرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی تو کیا وہ اسمبلی میں جا کے اس طرح کے انڈیپنڈنٹ کے انڈیٹس اس کو جوائن کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر بحث بحث ہو رہی ہے آج کل اور ڈیفرنٹ ویوز آ رہے ہیں تو میں نے ظاہر ہے اس کے اوپر آئین پڑھا میں نے جو آئین کے ساتھ ساتھ میں نے جو الیکشن ایکٹ 2017 اس کو گو تھرہ کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو سیچویشن پی ٹی آئی کیا ہے کہ جس کا الیکشن سیمبل لے لیا گیا ہو اور وہ چکے اس کو الیکشن لڑنے سے منع کر دیا گیا ہو تو اس کے بارے میں کہ کیا اس کے اراکی اس انڈیپنڈنٹ جو لوگ ایم این اے یا ایم بی اے کی سیٹ جیتے ہیں تو کیا وہ اس قسم کی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کے بارے میں آئین میں ہاں یا نہ کوئی کچھ بھی کلیر نہیں لکھا اور نہ ہی اسی طریقے سے یہ الیکشن ایکٹ میں اس طرح کی کوئی بات لکھی ہے کہ اگر اس طرح کی پابندی ہے یا اس طرح کی کوئی آگناتش ہے کوئی ہے پولیٹیکل پارٹی جس کا سیمبل ویڈراؤ ہو گیا تو وہ اس کے لوگ انڈیپنڈنٹ الیکشن لڑکے جا کے اندر پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کہ اس بارے میں کچھ بھی آئین پر کانور میں نہیں لکھا لیکن جو ایک چیز ریلونٹ ہے کہ جی جب اگر آپ آئین کو پڑھتے ہیں تو آئین کے آرٹیکل محل ایک ففٹی ون ہے اور ایک شاہ سیونٹی سکس ہے تو وہ یہ جو خواتین کی اور جو اقلیتوں کی جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں ان کی حوالے سے جب ان آرٹیکلز میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے ان کو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو پولٹیکل پارٹیز الیکشن جیت کے آتی ہیں تو ان کا جتنا نمبر آف جو ان کے الیکٹڈ لوگز ہوتے ہیں اس کی بیس کے بیسز کی اوپر ان کو خواتین کی نشستیں ملتی ہیں اور اسی طرح سے مائنارٹیز کی اچھا اس آرٹیکلز کو ان دو جو آرٹیکلز میں نے فٹی ون اور سیونٹی سکس بتایا ہے تو وہاں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بات لکھی ہے کہ ان ویمن کی سپیشل سیڈز اور مائنارٹیز کی سپیشل سیڈز کے اوپر جب الیکشن ہوں گے تو اس میں جو سیاسی پارٹیاں جنہوں نے جنرل الیکشنز میں سیٹیں جن کو ملی ہوں ان میں ایسے آزاد آرکین کا نمبر بھی شامل ہوگا جو کہ تین دن کے اندر ان پرولیکل پارٹیز کو جوائن کریں گے یعنی کہ جب ان کا نوٹفکیشن ہوگا جیتنے کے بعد وہی جو پہلی بات کر رہا تھا سو جو آزاد آرکین ایسی پرولیکل پارٹیز کو جوائن کریں گے جنہوں نے جنرل الیکشنز میں حصہ لیا اور ان کی سیٹیں جیتی ہوں تو ان کو اس میں شمار کیا جائے گا اس نمبر آف ان کے نمبر آف ایمین ایز یا ایم پی ایز میں جس کی بیسز کی اوپر ان کو خواتین اور مینورٹیز کی سپیشل سیلز دی جائیں گی تو یہ جو ایک ایشو ہے اور اس لحاظ سے ظاہر ہے اگر آپ اس کے بیسز کے اوپر آپ انٹرپیٹ کریں گے پھر تو پی ٹی آئے کو پی ٹی آئے نہیں آ سکتی بکوز پی ٹی آئے کا الیکشن ہی نہیں ہوگا پی ٹی آئے اگر آپ نے اس کو انٹرپیٹ کرنا ہے اور اس کو آپ لے کے جاتے ہیں اسی بیسز کے اوپر کہ یہ تین دن کے اندر کونسی پولٹکر پارٹی کو جائن کر سکتے ہیں کونسی پولٹکر پارٹی کو نہیں جائن کر سکتے یہ ایک کنفیون ہے اور چونکہ کلیریٹی نہیں ہے آئین میں کلیریٹی نہیں ہے قانون میں اور مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے اس کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا یہ فیصلہ چونکہ یہ کوئیسن ریز ہوگا اور اس کے اوپر جو کوئیسن ہوگا اس کا جو جواب دینا ہے وہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے بنائی طور کے اوپر دینا ہے اور اس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن سے ڈسپیوٹ فرض کریں پی ٹی ای کے پیدا ہوتا ہے تو پھر عدالت میں یہ معاملہ جائے گا لیکن الیکشن کمیشنر پاکستان ابھی تک کل میری بات ہوئی تھی ان کے سپوکسمن سے ابھی تک ان میں کوئی کلیریٹی اس بارے میں نہیں ہے یا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو لیگل ونگ ہے جو ہمارے جو جو قانونی ماہر ہیں تو وہ ابھی اس معاملے کو دیکھیں گے کہ جی بلے کے چھننے کے بعد اور الیکشن میں ان کی پارٹسپیشن کو پی ٹی ای کی روکنے کے بعد تو اس کی امپلیکیشنز آگے آنے والے ایمین ایز آزاد جو حیثیت سے جیتیں گے ایمین ایز اور ایمپیز ان کی اوپر کیا امپلیکیشنز ہوں گی سو یہ دو ایشوز ہیں سو ان کی اوپر میں سوچا آپ سے بات کرلوں اس کے ساتھ اجازت دیجئے عزاک اللہ السلام علیکم وآلہ